اسلام علیکم آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چنے کی چارٹ جس کے لئے یہ چنے جو ہے نا یہ اپال کے گھلا دیا ہیں نمک اس میں ڈال دیا تھا ساتھی اور یہ جو ہے دیکھ لیں یہ اس حد تک جو ہے نا یہ گھل گئے ہیں اور اس وقت بالکل ریڈی ہیں اس کے لئے وہ باقی جو ہے نا یہ چیزیں ساتھ رکھی ہوئی ہیں جس میں یہ سپیشل چٹنی بنائی ہوئے املی کی اس کے اندر جو ہے نا لال مرچ اور زیرا اور یہ دنیا سکا یہ سارا مکس کر کے یہ املی کی چٹنی بنا دیئے یہ ٹیمارٹر کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا بنگو بھی ہے پیاز ہے اور یہ رائطہ علی مرچوں کے ساتھ جو ہے نا یہ بنائے ہوئے دہی کے اندر ہم نے اس چاٹ کے لئے اور یہ جو ہے نا دنیا پودینو اور علی مرچیں جو ہے یہ اس وقت ریڈی شیپ میں آپ کے پاس کٹی ہوئی ہے ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں اور اس کی سپیشل چیز آج جو نا اس میں ہم یہ چپس جو چپس ہیں لیز یہ اس کے لئے جو نا ہم نے یہ ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو اب ہم اس کو آپ کو جو نا اس چاٹ کو مکس کر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ بچے بڑے سب اس کو بڑے شوک سے کھائیں گے آپ دیکھیں یہ چاٹ کس طرح بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلے یہ جو نا میں نے چندوں کے اوپر بنگو بھی کٹی ہوئی ڈال دی یہ پیاس ڈال دیا یہ ٹیماٹر ڈال دیا ہوں ٹھیک ہے اب یہ پرہ مسالہ جو کٹ کے رکھا ہوا یہ ہے ٹھیک ہے چاٹ مسالہ اور یہ کٹی ہوئی مرچیں جو نا میں یہ بتانا آپ کو تھوڑا درہ بھول گیا تھا یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ نے سپائسی کرنا ہے تو یہ کٹی ہوئی مرچیں زیادہ کم کر سکتے ہیں ہم نے جو نا یہ اتنی سی ہی رکھی ہیں کیونکہ بہت زیادہ سپائسی ہم نے نہیں کرنا پر ہلچاٹ مسالہ اس میں ڈالے گا ٹھیک ہے اب اس سب کو مکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سارا یہ چاٹ پورا تاکہ پورا مکس اپ ہو جائے ٹھیک ہے اچھے اس کے اندر بہت زیادہ خاص بات تو نہیں ہے نورمل سی چاٹ ہے ہر گھر میں ہر اسٹائل سے بنتی ہے تو ہم اپنا اسٹائل جو ہے نا آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے اسٹائل سے جو ہے ہم امامون رمضان میں یا کوئی مہمان ویر آتے ہیں تو چاٹ جو ہے وہ کس طرح بناتے ہیں ہو سکتے ہم سے کئی گھر اچھی بناتے ہوں یہ دیکھ لیں اس میں اب جو ہے میں نے چاٹ مسالہ ہاف جو ہے چامچ مکس کیا اسی طرح کٹیو ہی مچے میں نے کر دی ٹھیک ہے اب تھوڑی سی جو ہے اس میں میں جو ہے رائدہ ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا بچا رہا ہوں اس کو پلٹی دوں گا اور پھر دوبارہ ڈالوں گا اسی طرح املی کی چٹنی ہے یہ بھی تھوڑی سی بچا رہا ہوں یہ ساری اب میں اس کو مکس کر رہا ہوں یہ بہت ہی شاندار بنے گی ابھی میں بنا رہا ہوں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کھانا شروع ہوں اچھا اب بناتے بناتے ساتھ میں یہ بتا ہوں یہ اس ویڈیو کو لازمی شروع سے آخر تک دیکھا کریں اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے جب چینل سبکرائب کرتے ہیں تو بیل آئیکن ضرور دوبائے کریں جو ہے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اس وقت چینل کی پلائلس میں بہت ساری ویڈیوز جو انہا موجود ہیں تو آپ سرچ کر کے جو چیز آپ کو بنا نہیں ہو آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں ہماری ریسپیز کے اوپر آپ بنائیں آپ کو جو انہا انشاءاللہ مزا آئے گا اور ویڈیو جو اچھی لگا کر ہے اس کو شیئر کر دیا کریں یہ جو املی کی چکنی تھی میں نے یہ بھی ڈال دی ہے یہ پوری اوپر سے ڈال دی ہے یہ رائتہ دنیا کے ساتھ جو یہ بنائی تھی یہ بھی میں نے یہ ڈال دیا سے یہ پھر اس کا آؤٹ کلاس لکا رہا ہے یہ میں چارٹ مسالہ اوپر سے یہ ڈال رہا ہوں موٹی مچنے رکھی ہوئی ہیں یہ بھی اسی میں شامل کر دیتے ہیں جس کسی نے زیادہ کھانی ہو تو وہ اپنے باؤلز میں جب نکالے گا تو الگ سے رکھ دیں وہ زیادہ کھا سکتے ہیں اب یہ جو ایلیز کے سکترے جو رکھے ہوئے ہم نے یہ اوپر سے ڈال دیتے ہیں یہ اچھی سی کوٹین اس کی آج ہے اس کو مکٹر میں ضرورت نہیں ہے اترنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں جیسے جو آپ کا دل چاہے میں نہیں کر رہا یہ جی آج کی چارٹ ہے ہماری یہ بہترین قسم کی چارٹ اس پر گریڈی ہے یہ اس کو نکال کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتن خوبصورت قسم کا جو ایس کا شکل اس کی بہت پیاری آ رہی ہے جب آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ مزہ بھی تازمی آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں میں اس میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا تھا اس میں جو نمک ہے نا وہ جو چٹنیاں جو تھیں ان کے ساتھ جو ہے نا میں نے اس میں ڈالا ہوا تھا جو رائتہ ہے اس میں بھی سوری نمک تھا رائتے کے اندر بھی نمک شامل تھا اور امری کی چٹنیاں اس میں بھی نمک ڈالا ہوا تھا اور چارٹ مثالے میں بھی نمک موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کھانا چاہے تو وہ جو ہے نا آپ الگ سے جو ہے اوپر سے ڈال کے وہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ ویڈیو کا جیسے میں نے بتایا دیکھئے شیئر کیجئے لائک کیجئے کمیٹس کے ذریعے آپ نے فیڈ بے ایک لازمی دے موسیقی 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 موسیقی